اخلاق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سناحر وحقیات ناظرین اکرام نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل اخلاق آپ اپنے نوازوں کو چومتے ان کو گلے لگاتے ان سے باتیں کرتے اور بعض اوقات آپ اپنے رشداروں یا اپنے ساتھیوں کے گھروں میں بھی تشریف لے جاتے ہیں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ بیان کرتے ہیں کہ میں ایک دن مسجد نبی میں بیٹھا ہوا تھا دن روشن ہو چکا تھا کہہ نہیں آپ سمجھ لیجئے کہ دن کے دس بجے کا وقت ہوگا کہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ قربانوں آپ اپنے حجرے سے باہر تشریف لائے آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور اس پر قدر دباؤ ڈال کر آپ نے مجھے ایک طرف چلنے کا اشارہ کر دیا حضرت ابو حریرہ کہتے ہیں میں آپ کے ساتھ چل پڑا نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ دلزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر کی طرف تھا عزیزو یہ وہ دور ہے جس دمانے کی بات ہم کر رہے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی کے مشرق میں بنو کینکا کے بزار کے گرد و نواح میں وہاں پر رہائش پذیر تھی اور بنو کینکا کا بازار بقی اور غرکت کی طرف تھا ابو حریرہ کہتے ہیں کہ ہم دونوں خاموشی سے کوئی گفتگو کیے بغیر بنو کینکا کے بازار سے گزرے تو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بازار میں داخل ہوئے بغیر آپ نے اسے ایک نظر دیکھا اور پھر وہاں سے چل دیے ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں آپ کے ساتھ ساتھا آپ اپنی سابزادی سیدہ فاطمہ کے گھر میں داخل ہوئے سہن میں تشریف فرما ہوئے جب آپ بیٹھ گئے تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ این اللکا چھوٹو کدھر ہے پھر فرمایا این اللکا چھوٹو کدھر ہے تیسری مرتبہ نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر ورما رہے ہیں کہ چھوٹو کدھر ہے اور ناظرین اکرام میرے ماں باپ قربان ہو نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ الفاظ اپنے نواز سے سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں آپ اپنے نواز سے حضرت حسن کے ساتھ بے پناہ محبت کرتے ہیں ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو پتا چل گیا کہ میرے بابا تشریف لائے ہیں اور وہ اپنے نوازے کو طلب کر رہے ہیں چنانچہ سیدہ فاطمہ اپنے سابزادے کو تیار کر رہی ہیں انہیں نہلا کر اچھا لباس پہنا رہی ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر تک وہاں پر تشریف رکھتے ہیں اور پھر آپ نے مجھ کو اشارہ کیا اور ہم واپس مسجد میں آجاتے ہیں نبی اکریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر سے مسجد نبی میں تشریف فرما ہے اور پھر آپ نے فرمایا این اللکہ ذرا محبت کا غور کیجئے کہ آپ اپنے نوازے کو دیکھنے اس کو گلے لگانے اور چومنے کے لیے بیتاب ہیں اس لیے بار بار فرما رہے ہیں کہ چھوٹو کدھر ہے وہ جس طرح ہم اپنے گھروں میں جاتے ہیں نا اپنے بچوں کو اپنے نوازوں کو اپنے پوتوں کو دیکھتے ہیں گلے سے لگاتے ہیں ان کے دس دس نام لیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پھر مرمارے ہیں این اللکہ ابھی تھوڑی دیر گدری تھی کہ حضرت حسن چھوٹے سے حسن گلے کے اندر ہار پہنے ہوئے دوڑتے ہوئے آتے ہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے نوازے کو دیکھا اپنے دونوں بازوں کو کھولتے ہوئے اپنے نوازے کا استقبال کیا ادھر حسن نے بھی اپنے بازوں کو پھیلا دیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حسن کو دیکھا آپ نے فروا ایسے اور پھر ابو حریرہ کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا چھوٹے سے حسن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں کود جاتے ہیں آپ حضرت حسن کو چوم رہے ہیں ان کو اپنے سینے سے لگایا اور ادھر حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ننے منے ہاتھوں سے داڑی مبارک سے کھیلنے لگ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن کو بے اختیار آپ نے چومنا شروع کر دیا اور پھر میرے ماں باپ کربان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اس نوازے کے لئے دعا فرماتے ہیں آپ نے ارشاد سرمایا اللہم انی احبہو فاہبہو اے اللہ میں اس سے بہت محبت کرتا ہوں تو بھی اس سے محبت فرما وَاہِبَّ مَنْ يُحِبَّهُ اور جو اس سے محبت کرے اس سے محبت فرما ابو حضرتہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین مرتبہ یہ الفاظ ارشاد فرمائے ناظرین اکرام ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محترم نانا اور محبوب نوازے کے درمیان محبت کے اس منظر کو ہمیشہ یاد رکھا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی آخری حصے کو کبھی نہیں بھولے وَاہِبَّ مَنْ يُحِبَّهُ کہ جو حسن سے محبت کرے اے اللہ تو بھی اس سے محبت فرما حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ جب بھی سیدنا حسن کو دیکھتے تو فرط محبت عقیدت سے ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے حدیث کے الفاظ حضرت ابو حریرہ فرماتے ہیں مَا رَئِتُ حَسَنًا قَتْتُوِ اِلَّا فَادَتْ اَيْنَا يَا دَمُوعًا کہتے ہیں کہ میں نے حسن کو جب بھی دیکھا میری آنکھیں محبت اور عقیدت سے آنسو بہانے لگتے ناظرین اکرام یہ تھا ہمارے رسول ہمارے حادی ہمارے قدوہ ہمارے رینواء سید بلد آدم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلی اخلاق کائنات کا انتہائی مصروف شخصیت لیکن اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوازوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے ان کے لئے وقت نکالتے آپ ان کو چوما کرتے تھے ان کو اپنی گود میں لیتے ان کو سینے سے لگاتے اور عزیز ہوئے ایک دن ایسا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواز حسن کو چوم رہے تھے کہ بنو تمیم کا سردار اکرہ بن حابس مجلس کے اندر موجود تھا بدو سردار اسے جب نبی علیہ السلام کو اپنے نوازے کو چومتے ہوئے دیکھا تو کہنے لگا کہ اِنَّا لِي أَشْرَةُ وَرَدٍ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ أَخَدَا کہنے لگا میرے دس بچے ہیں میرے دس بیٹے ہیں میں نے تو کبھی اپنے کسی بیٹے کو نہیں چوما بدو تھا آج بھی بدقسمتی سے بعض علاقوں کے اندر یہ جفا پائی جاتی ہے کہ بچوں کو چومنا ان کو گرے سے لگانا ان کے ساتھ پیار کرنا عیب سمجھا جاتا ہے ماذا اللہ اور میرے ماباب قربان ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیمت تک آنے والے لوگوں کو سبق دیا آپ نے اس بدو سردار کی طرف دیکھ کے فرمایا مَنْ لَا يَرْحَمْ لَا يُرْحَمْ جو دوسروں پر رحم نہیں کرتا اس پر بھی رحم نہیں کیا جائے گا معزز ناظرین یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اہل اخلاح آپ بڑوں اور بچوں سب سے یکسا محبت اور شفقت فرماتے تھے اور یہاں میں عز کرنا چاہوں گا کہ اے اللہ تو گوہ رہنا ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت اور آپ کے نوازوں کے ساتھ محبت کو اپنے ایمان کا حصہ سمجھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ قیامت وردن ہمیں سیدہ شباب اہل جنہ ان کے ددار سے محروم نہ کرنا اور ہمیں ان کی ہمسائیگی نصیب فرمانا وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين